ایک بندہ آپ کو چھے ماہ وقت دیتا ہے اور اس کے مقابلے میں ایک بندہ دس دن بیت وقت دکٹے دیتا ہے تو دس دن کس بندے پر کماہت ہو آپ محنت کریں گویا آپ نے چھے ماہ کی محنت کو کور کر لیا دس دن کے اندر تو وہ موقع بڑا اچھا ہے اس میں آپ اس کورس کو شروع کروا دیں جتنے لوگے دکھا آپ پہ بیٹھیں ان کو آپ دس دن میں بھی یہ کورس آرام سے کروا سکتے ہیں اس لیے یہ کورس کا وہ بھی بہترین موقع ہوتا ہے اسی طرح بچیوں میں بھی اس کورس کو اگر شروع کروایا جائے اس کے بہت زیادہ افادیت ہے اس لیے اس کورس کو آپ لے بھی اور اپنے علاقوں میں ضرور متعارف کروائیں یہ بڑی کام کی چیز ہے اور الحمدللہ ہمارے اس گزشتہ سال میں گرمیوں کے چھٹیوں میں پورے ملک میں تقریباً آٹھ نو سو سے زیادہ مقامات پر یہ کورس ہوئے الحمدللہ آٹھ نو سو سے زیادہ مقامات پر اب ان میں جنہوں نے شرکت کی وہ کئی ہزار میں ان کی طاقات بنتی ہے تو یہ سلسلہ اگر مزید پھیلے گا تو اسکول کالج کے طلب آبی ہمارے نظریات کی کارس سے جڑے گے اور اس باطل فتنوں سے اپنے ایمان حقیدے کی حفاظت کر پائیں گے اسی طرح ایک کوس اور ہے ہمارا وہ ہے دورہ تحقیق المسائل مہانہ تین دن کا جیسے تبلیلی جماعتوں کا مہانہ سروزہ ہے ہمارا بھی مہانہ سروزہ ہے فرق اتنا ہے وہاں جائیں آمار سیکھیں یہاں سے روزے میں آئیں تو اقائد سیکھیں وہ بھی اللہ کے رستے میں یہ بھی اللہ کے رستے میں وہاں بھی بوریا بس طرح اپنا ہے یہاں بھی بوریا بس طرح اپنا ہے یہاں مرکز میں ہوتا ہے ہر انگریزی مہینے کی پہلی جمعرات زہر سے لے کر ہفتہ کی زہر تک جمعرات جمعہ اور ہفتہ ہر انگریزی مہینے کی پہلی جمعرات جمعرات زہر سے لے کر ہفتہ زہر تک یہ تین دن کا تورہ تحقیق المسائل مثال کے طور پر آپ اپنے محلے میں محنت کریں اپنی مسجد میں وہاں پر جو ہمارے تبلیلی جمعات سے وابستہ دوستہ باب ہیں دنیا دار لوگ ہیں جو اپنا کاروبار ملازمت کرتے ہیں اور وہ دل چاہتا ہے ان کا کہ ہمیں ان اکار دو نظریات کسیخ ہیں لیکن وقت نہیں ملتا ہوں فرصت نہیں ملتی ہوں کہ وہ مکمل اس طرح کچھ کر سکیں ان حضرات کی سہولت کے لیے کہ جیسے وہ ایک مہینے میں تین دن نکالتے ہیں تبلیلی جمعات میں اپنا سروزہ لگانے کے لیے تو انہیں کہیں گے پچھلے اس مہینے آپ نے جمعات کے ساتھ سروزہ لگایا تھا اس مہینے کے سروزہ آپ ہمیں دے دے دو تین سروزے جس بندے یہاں مرکز میں لگ رہیں گے انشاءاللہ وہ کبھی بھی ساری زندگی گمرا نہیں ہوگا کسی غلط بندے کے ہتھے لی چڑھے گئے انشاءاللہ تو بس طرح اپنا ساتھ لے کریں کھانا یہاں سے مل رہے گا اس کے پیسے یہاں جمع کرا دیں لیکن اس سروزہ کا بہت فائدہ ہوگا مرکز دور پڑتا ہے اگر تو اپنے اپنے علاقوں کی سطح پر آپ اس ترطیب کو قائم کر لیں جہاں آپ کے مبلم موجود ہیں لائلریری موجود ہیں وہاں پر اس ترطیب کو چلائیں گی ہمارے شہر کے اس مرکز میں یہاں پر تین دن کا دورہ ہوتا ہے تو شہر کے تمام آئمہ کو کہیں کہ اپنی اپنی مساجد میں اس کی تردیب چلایا کریں وہاں چارٹ لکھ کر آویزہ کریں پسجدوں کے باہر جناب فلان رگا بردو رہت ہے کہ کل مسائل ہوتا ہے اور فرد جرد بادلہ کی تیاری ہے جو مصفت انوان آپ اس کو دینا چاہیں دے رہے ہیں لیکن اس کا احتمام ضرور کریں لیکن اپنے شہر میں اگر احتمام نہیں تو پھر کم از کم کوشش کر کے وہاں سے ساتھیوں کو یہاں پر ضرور بھیجوائیں یہ ایک بڑا اچھا قدم ہے اور اس کے بڑے اچھے نتائج ہیں اسی طرح لٹریچر ہے مختلف موضوعات پر یہ بھی پرنٹ پیڈیا ہے اس میں ہمارے الحمدللہ جہاں پک حد تل وسا کوشش ہے کہ اس میں ہمارے کتابچے رسالے پانفلٹ خوبصورت چارٹ دفتروں میں یا مسجدوں میں آویزہ کرنے کے لیے اب یہ آپ کی مستقل ایک مفق کتابت ہے ہم نے چھوٹے 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 مسئلہ ترکی رفعہ دین پر دلائل دس دلیلیں لکھی ہیں خوبصورت چار کلڑ کا وہ ایک چارٹ تیار ہے خوبصورت دیکھنے میں بھی اچھا لگتا ہے اب ترکی رفعہ دین پر دس دلیل لکھی ایک چارٹ فریم کر آگے مسجد میں لگا امام کے پیچھے فائدہ نہیں پڑھنی دس دلیل لکھی ہیں چارٹ فریم کر آگے مسجد میں لگا تقلید کے مسئلے پر کیا دلائل تقلید نہیں کرتے تقلید کرتے ہیں تو تقلید کے مسئلے پر دلیلیں کوم کو انسی دس دلیلیں لکھی ہیں فریم کر آگے مسجد میں لگا مسجدوں میں سینٹروں لوگ روزان آنتے ہیں جو نمازی آئے گا کسی کی نظر پڑھے گی کسی کے پھلے کو دلیل پڑھ جائے گی انشاءاللہ ہماری مستقل ایک تبلیغ کا ذریعہ ہے ایسی چیزوں کو اپنے دفتروں میں مارکیٹوں میں دکان پر اپنے ڈرینگ روم میں اپنی مسجدوں میں ضرور آپ ایساں کریں اس کا انشاءاللہ بہت فائدہ ہے اور یہ خاموش دعوت ہے لیکن بڑی محصر دعوت ہے اس کا بہت فائدہ اس طرح کے چارٹ ہر موضوع پر مستقل تیار یہاں سے آپ کو مل سکتے ہیں اسی طرح سیڑیاں ہیں مختلف پیانات پر آڈیو کیسٹے ہیں جو لوگ آڈیو کیسٹے سننے کے ہیں ان کو وہ پہنچائے اور اس وقت تو کمپیوٹر گھر میں اس طرح کی چیز موجود ہے آپ ان تک سیڑیاں پہنچائیں ہر عنوان پر موجود ہیں اکثر لوگ آگر رونا روتے ہیں کہ تالبورمان نے اپنی کیسٹ اپنے بیان میں یہ کہہ دیا فلاں بریل بھی نہیں یہ کہہ دیا فلاں طبقے کے فلاں جو ہے وہ عالم نے یہ کہہ دیا یہ احراز کر دیا ہم کیا دیں تو بابا آپ ان کی سیڑیاں اور ان کی چیزوں کو فروغ دے رہے ہیں تو آپ ان کا جواب میں جو چیزیں ہماری ہمو کیوں نہیں لیتے آپ اپنے دوستوں کو مطارف کریں ہر جس کسی نے بھی الحمدللہ ہمارے مسلک پر وہ اٹیک کیا انداز میں اس کا موثر جواب موجود ہے سیڑی کی شکل میں آڈیو کیسٹ کی شکل میں یا ہماری ویب سائٹ پر انٹرنیٹ میں موجود ہے تو اپنی چیزیں زیادہ سے میں نے اپنے محلے کے کئی ساتھیوں کو کہا کہ ہماری اپنی ویب سائٹ جو ہے اس کو آپ ایک کامپیوٹر پر لکھوائیں خوبصورت یا اور اچھا ہو میں نے ایک جگہ پر دیکھا مجھے بڑے خوشی ہوئی کہ بعض دوستوں نے آج کل تو بڑی جدید چیزیں بھی آ رہی ہیں گاڑیوں کی شیشوں پر آپ نے دیکھا اپنے مختلف ان کے بارے آپ لکھی ہوتی ہیں شیعہ آدھرات نے اپنی لکھائی ہوتی ہیں وہ اپنا گویا ایک مسئلہ کی ترجمانی ہے اس سارا دن گاڑی رہاں پھریں گی وہ مفت کی ایڈورٹائزمنٹ کر رہے ہیں اپنے نظریہ کی دین آرے کی تو وہ بھی گاڑیوں کی شیشوں پر جو لکھائی ہوتی ہیں یہ بھی بڑا ایک بڑا اچھا خوبصورت کام ہے یہ ایک اور مستقل اس شعبے پر کام کرتے ہیں لوگ تو وہ دکانے مستقل آپ کو جا کر جو چیز بھی کہیں گے وہ کمپیوٹر پر خوبصورت تیار کر کے اس کی کٹن کر کے شیشے والا سٹیکر بنا کر وہ گاڑی کے شیشے پر آپ کو فٹ کر کے دیں گے جیسا کہیں جو بنا کر دیں گے ایسی مشینیں آ جکیں تو انہوں نے یہ ہماری جو ایپ سائیڈ ہے تو الیتہار بارٹوار جی خوبصورت لکھایا آپ اس شیشے گاڑی کے اگلی جو فرنٹ سکرین ہوتی ہے اگلی شیشا تو وہ جتنا لمبا ہدھر ہو پر پٹی اس کے اس پٹی کے سائز کا بڑا سر لکھوایا اور اتحاب خوبصورت اور اپنی گاڑی کے شیشے پرابیزان کر دی پھر کہنے لگے کہ ہم نے یہ بہت سارے اس طرح کے سٹیکر بنا لیے اب کم از کم زیادہ نہیں تو ہمارے جتنے دوست احباب ہے اپنے جاننے والے مسلکی وہ جو دوست بھی ہمارے پاس آتا گاڑی لے کر ایک سٹیکر اس کی گاڑی پر لگا رہتی تو کہہ لے ایک کم از کم پچاس گاڑیوں پر ایک سٹیکر لگا رہے تو دیکھنے میں بھی خوبصورت اب پچاس گاڑیاں ساری زندگی جہاں جہاں جائیں گی آپ کی ایک مفتقی کیا ہو رہی ہے طبیل ہو رہی ہے تو میں نے اپنے نوجوانوں سے کہا کبھی زیادہ نہیں ایج طرح کا مسلم کا عوض لے دیں کمپیوٹر پر لکھوائیں اور بھی میں ان کو اچھی چی ویب سائٹی لکھ کر دے دی جو ہمارے مسلک کی اور مستند اور ممائندہ ویب سائٹی کمپیوٹر کا انٹرنیٹ کا دور ہے ہر دیسرا چوتھا بندہ انٹرنیٹ استعمال کر رہا اپنے گھر میں کتنے ہمارے نوجوان ہیں جن کو شوق ہوتا ہے کہ انٹرنیٹ پر ہم دینی ویب سائٹ دیکھیں لیکن ان کو پتہ نہیں ہوتا کہ کون سی سائٹ دیج نہیں اور کون سی نہیں دیج نہیں وہ دینی کی چکر میں کئی مرزائیوں کی سائٹ کھوڑ کے بیٹھے ہوتے ہیں کئی شیعوں کی سائٹ کھوڑ کے بیٹھے ہوتے ہیں کہ گھر مقلدوں کی ہمارے اپنے ساتھی گھر مقلدوں کی سائٹ میں گس گئے اور پریشان اور تزلدک کے شکار اپنا پتہ ہی نہیں ہے کہ ہماری ویب سائٹ ہے کون سی تو میں نے کہا اپنی اچھی سی ویب سائٹ میں ہم کو لکھ کر دے دی یا اپنی جماعتی بھی لکھ کر دے دی میں نے کبھی اس کا کمپیوٹر سے پرنٹ نکلوا اور علاقے میں جتنے انٹرنیٹ کیفے ہیں جہاں انگل اور جوان بیٹھتے ہیں جا کر نیٹ پہ تو انٹرنیٹ کیفے کے دروازے پہ جا کر یہ لگا آؤ پرچہ اور جتنی مسجدیں ہر مسجد کے باہر یہ ایک پرچہ لگا اب نیٹ کے کیفے بھی یا مسجد میں ہر بندہ آئے گا اس کی نظر پڑے گی کوئی تو آئے گا ہماری ویب سائٹ پہ کھولی کوئی تو کہے گا بیٹھتے ہیں ہر جگہ اس کے پرچے لگے ہوئے میں دیکھوں کھولوں چیک تو کروں یہ بھی آپ کی کیا ہے ایک خاموش تبلیل خاموش دعوت ہے آپ کا خرچہ کچھ بھی نہیں آپ اپنے لاکھوں میں کم از کم اتنی ایڈورٹائزمنٹ تو کریں ہم زیادہ نہیں کر سکتے تو اتنا تو ہر بندے کے بس میں ہے اور کوئی مشکل بھی نہیں ہے یہ کام کرنا کوئی خرچہ بھی نہیں ہے اس کام پر تو اس حد تک کم از کم یہ کام آپ ضرور کریں کہ لیٹریچر جو ہے سیڈیا ہے آرڈیو ویڈیو کیسے ہیں یا جناب اپنی ویو سائٹ سے ہیں تو ان کو ضرور بھی ضرور دوسروں تک مطارب کروائیں تاکہ یہ سلسلہ ہمارا زیادہ آگے پھیل اسی طرح ہم نے آپ کی دعاوں سے میڈیا کا دور ہے اس کمی کو پورا کرنے کے لیے مستقلن ایک شعبہ قائم کی ہے آناف میڈیا سرویس کے نام سے آناف میڈیا سرویس کا مزید تفصیلی تعارف چاہیے ہو تو ہماری ویب سائٹ الیتحار.org کے اوپر چلے دیں وہاں آپ کو تفصیلی تعارف ملے گا آناف میڈیا سرویس کی اپنی مستقلن ویب سائٹ تیار ہو رہی ہے مارچ کے آخر پر انشاءاللہ وہ تیار ہو پر لانچ ہو جائے گی اس کا نام آناف میڈیا ڈاٹ کام ہے وہ انشاءاللہ مستقل کام شروع کر دے گی اور مسلک اور حنفیت اور دیوبندیت کی عنوان پر انشاءاللہ اللہ نے چاہا آپ کی دعایں اور کامل شامل حال رہا تو ایندہ آٹھ دس سال میں وہ مثالی کام ہوگا جس کو دنیا دیکھے گی انشاءاللہ یہ آپ کی دعایں انشاءاللہ ہونی چاہیے اور اس پر مستقل برک ہو رہا ہے اسی طرح آپ کی دعاوں سے آناف ٹرسٹیں قائم کیا گیا آناف ٹرسٹ کا بھی بنیادی مقصد غریبوں کی مستہتین فیوہوں یتیموں کی مدد کرنا اپنے جو ساتھی ہمارے کام کر رہے ہیں جن جن پسمانگا دور دعا کے علاقوں میں مسلکی بنیادوں پر ان ساتھیوں کو اپنے پاؤں پر کھڑا کرنا جن علاقوں میں ہمارے ساتھی لائبریلیاں قائم کرنا چاہتے ہیں اور غاؤں کے پاس وسائل نہیں ہیں ایسے پسمانگا علاقے ہیں تو ان جبوں پر لائبریلیوں کے قیام میں ان کی مدد کرنا کتب ان کو فرام کرنا مبلغین ان کو فرام کرنا ان کی تنخاؤں ضروریات کے اندزام کرنا اور اسی طرح تو آفار اچانک یا سی سیلاب آیا زلزل آیا اس طرح کے مواقع پر بھی ہم اپنی خدمات بیش کریں غیر مطلبین کو دیکھا آپ نے وہ ویلفیر کی آرڈ میں اپنے مسلک کی پوری پوری تبلیغ کر رہے ہیں عیسائی انجیوز کو دیکھ لیں کہ وہ اپنے ویلفیر کے کاموں کی آرڈ میں عیسائیت کی پوری پوری تبلیغ کر رہی ہیں ہمارا اس میدان میں بھی بینکل کام نہیں ہے کہ ہم ویلفیر کی کام ہم بس لینا جانتے ہیں دینا نہیں جانتے ہیں ہم کہتے ہیں بس کوئی ہمیں زکاہ صدقات قربانی کے کھالیں دیتا رہے ہیں اور ہم بصول کرتے ہیں ہمیں کسی پر خلچ کرنا پڑے اس کے لیے میدان میں بہت کم لوگ ہوتے ہیں جو آتے ہیں حالانکہ یہ بھی لوگوں کے دل جیتنے کا موقع ہوتا ہے کسی بھی آفت کے موقع پر چند دوست مل گئے اور انہیں آپ اس میں جو پانچ سو ہزار تس ہزار بچاس ہزار کامن ہوا جمع کیا کسی بھائی کے ہاتھوں تک پہنچا لیا ساری زندگی وہ آپ کے کن گئے گا ساری زندگی وہ آپ کے پیچھے چلے گا جیسے آپ کہیں گے یہ بہت محصر اور رہم کام ایسی کہ ہمارا دین ہمیں سکھاتا اور تبلیغ دیتا ہے اس لیے اس شعبے کو بھی فعال کریں اور اس کے نمائندے ہیں ہمارے ساتھی مستطلن بھائی خالد زبیر صاحب وہ آناف جو آناف ٹرسٹ بنا ہے اس کے نمائندے ہیں تو اس کے لیے بھی آناف ٹرسٹ کا نمائندہ جب بھی آپ کی شہر میں آپ کے پاس آئے تعامل کی غرض سے تو آپ اس کے ساتھ تعامل کریں گے نا مشاءاللہ یہ آناف ٹرسٹ کا میں نے آپ کو بتایا اس لیے ہے کہ ابھی نئے شروع ہوئے اسی سال نمزان میں دائم کیا اور اس طرح آپ کے موقع پر بہت سارے شہروں میں الحمدللہ تقریباً 20-22 لاکھ روپے کی الحمدللہ لوگوں تک امزار پہنچائیں اس طرح کے ذریعے احتمام لیکن میں بتایا اس لیے کہ اندہ کبھی آپ کو واسطہ پڑے ہمارے نمائندے سے کوئی سلام دعا ہو جائے تو آپ کو اجنبیت نہوں پتا ہو بے کچھ شعبہ ہے یہ نہوں کہ آپ کہیں بابا تو کون ہے کہاں سے آ گیا ہمیں تو نہیں پتا ہم نہیں جانتے ہیں ہناف ٹرسٹ کو تو ہناف ٹرسٹ آپ کے اتحاد کے زیر احتمامی ٹرسٹ رہن ہوا ہے اور اس کے لیے آپ تعامل بھی فرمایا کریں گرے گرے انشاءاللہ یہ بھی آپ ضرور کیا کریں مستقبل میں ہمارا مستقلنا ایک ٹی وی چینل کا ارادہ ہے اس کے لیے آپ کی دعاوں سے ہم نے ٹی وی چینل کے لیے جتنا پیپر ورک ہوتا ہے وہ پیپر ورک الحمدللہ ماہرین کی زیر نگرانی ہم نے مکمل کیا کر لیا کہ اس کے لیے کیا کیا لبازمات چاہیئیں کیا کیا ضروریات ہوتی ہیں کیسی کیسی مشیندی چاہیئے ہوتی ہے کیا اس کا بنیادی ڈھانچا ہوتا ہے کین بنیادوں پر ٹی وی چینل کام کرتا ہے تو وہ بنیادی ڈھانچا الحمدللہ آپ کی دعاوں سے وہ ہم نے پیپر ورک مکمل کر لیا اب ہمیں اگر رکاوٹ ہے مین تو وہ وسائل کی لیکن اللہ کی ذات سے امید ہے کس اللہ نے اب تک ہمیں نوازہ ہے کسی بھی میدان میں محروم نہیں چھوڑا اللہ پاک نے غیب سے وسائل اسبار مہیا کیے اللہ اس کا بھی انشاءاللہ انتظام فرما دیں گے آپ حضرات اس کے لیے دعا بھی فرمائیں اپنے صاحب حیثیت اور صرفت لوگوں کو اس طرح متوجہ بھی فرمائیں کہیں گے نا سارے انشاءاللہ اس کے لیے پانچ چھ کروڑ کا خرچہ ہے بنیادی اس کا دھانچا سامان فراہم کرنے کے لیے تو اس کے لیے انشاءاللہ کوئی تنی بڑی چیز نہیں ہے جہاں اور اتنے کام ہو رہے ہیں انشاءاللہ اللہ پاک کی خزانوں میں کوئی کمی نہیں اللہ یہ بھی پورا کر دیں گے انشاءاللہ اور یہ پوری دنیا میں مسئلہ کے تیوبنگ کا نومیندہ چینل ہو گئے انشاءاللہ اس کے لیے آپ حضرات سارے دعا بھی فرمائیں اس طرح ہماری کوشش ہے ہر زلح کی سطح پر ہماری نیردیری ہو ہمارے مبلدین ہو ہر زلح میں ہمارا مرکز ہو اسی طرح ایک اہم کام جو ہم آگے کرنے جا رہے ہیں انشاءاللہ ہم نے پنڈی اسلامباد کی سطح پر تو شروع کر لکھا ہے باتی ساتھیوں کو بدا رہا ہوں ترغیب کیلئے وہ یہ کہ جماعتی پالیزی کی تحت ہم نے تیہ کیا تھا ہمارے اسلامباد کے اندر ایک کنونشنل سینٹر ہے جہاں ملکی سطح کی انٹرنیشنل سطح کی بلکی پروگرامات ہوتے ہیں گورنٹ کا بنایا ہوا ہے وہ ایک بہت بڑا حال ہے تو وہاں ہم چاہتے تھے کہ ایک انٹرنیشنل امام آزم ابو حنیفہ گرانفرنس کی جائے پوری دنیا سے مشایخ بلائے جائیں جن میں شبافِ حنابلہ اور مالکیہ بھی شامل ہو اسلامیوں مالکی سفرہ کو بلائے جائے اور جناب سیاسی مذہبی جمازوں کے قائدین کو بلائے جائے اور دنیا کو بتایا جائے کہ ہنفیت کتنی بڑی طاقت ہیں غیر مقلبی ناٹے میں نمت بھی نہیں ہے لیکن دنیا میں ہم نے اپنی طاقت کو منوایا ہے لیکن ہم نے اپنی طاقت کو منتشر کر رکھا ہے جس وجہ سے ہم دنیا کو اپنا پیغام اوثر انداز میں پہنچا نہیں سکتے اس طاقت کی اہمیت کو بتانے کے لیے پوری دنیا کے اقابل کو ایک پیٹ فارم پر جمع کر رہا ہے لیکن یہ بہت بڑا کام وہ معمولی کام نہیں ہے اس کے لیے ہم نے شروع کر رکھا نیچے سے پانچ سال ہماری پالیسی ہے پانچ سال میں انشاءاللہ ہم نے کرونسن سینٹر مجھانا ہے لیکن اس سے پہلے اب پچھلے سال میں نے وہاں ہوا ہمارے پروگرام تو اسلام آباد میں ہم نے ڈاکٹر پروفیسر وکالہ انجینئر اس طبقے کے لوگوں میں وہ پروگرام کیا پورے ملک سے اپنے اقابل کو چیدہ چیدہ رکھوں کو گنایا امام ابو حنیفہ کی شان فضیلت منطبت اور ان کے لیے کچھ مقالہ جات ارمی سے ایک پروگرام تھا وہ تیہ یہ گھوٹل میں ہم نے پروگرام کیا اس سال بھی آپ کے دعوں سے ہم نے انیس جون کو تیہ کر رکھا ہے فیصل مسجد اسلام آباد میں انشاءاللہ اللہ نے چاہا فیصل مسجد کے ساتھ یونیورسٹی ہے اسی کے نیچے وہاں پر دعوی ایک ایڈوی کے اندر انیس جون کو امام اعظم ابو حنیفہ سیبینار کر رہے ہیں اس میں ہم نے یہ ڈاکٹرز پروفیسر بگلا اس طبقے کو ہم نے مدعو کر رکھا ہے آئندہ سال بھی کریں گے پانچ سال تک ہم نے یہ سیبینار چھوٹے لیول پر کرنے ہیں جب ہمارا حلقہ خوب بن جائے گا اس دنیا دار طبقے میں تو چھتے سال میں اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ ہم کنونچن سینٹر میں جائیں گے اور وہ ایک کنونچن انشاءاللہ ہمارے بیس سال کا کام کر جائے گا ایک کنونچن انشاءاللہ اللہ نے چاہا اس طرح کہیے میں تلی بھی اس لیے کہہ رہا ہوں کہ باقی جو بڑے شہر ہیں ہمارے ان شہروں کی سدھا پر بھی آپ ساتھ ہی کوشش کیا کریں کہ صرف علماء طلباء میں نہیں دنیا دار طبقے میں بھی گزنے کی کوشش کریں ان لوگوں کو اپنے ساتھ چھوڑیں ان کے لیے ہٹلوں میں یا مختلف ایسی جگہوں پر جہاں آپ کے وسائل جتنی اجازت دیتے ہوں ایسے پروگرامات کریں تاکہ اس طب کے تر بھی ہماری دعوت اور ہمارا پر کام پہنچ سکے اور وہ لوگ بھی ہمارے شانت بشانت چل سکے اور ہمارا کام موثر انداز میں آگے پڑے اس طرح کی کام کی باتیں اور بھی بہت ساری تھی لیکن ہم چونکہ بہت اجازت نہیں دیتا کافی وقت لے لیا ہے اللہ ہم سب کا حمی و ناصر ہو اور ان چیزوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما کر ہم سب کی نجات کا ذریعہ بنائے اور ہم سب کو اس میں دامے درمے سخنے اپنا حصہ ڈالنے کے توفیق عطا فرمائے وآخر دعوان الحمدللہ رب العالمين